ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے بڑے خراتی ادار ہیں اس ملک کی تاریخ میں ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب خراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کے یہ پولیس کی اور ریجلز کی جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پروپگینڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے لہور ہائے کوٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا ہے عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اسے مجھے پتا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شباز گل سے کیا اور جو بطری اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس بلنگ زل شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی کہ اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا بس 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 پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا سکل توڑ دیا اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بیڈنگ اس کی سپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے پر تشدد کیا اس کی کمر پر مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے انسانوں پر بے غیرت آئی جی کوئی شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بہت ہے کہ جی ایکسیڈن میں مر گیا ہو پہلے میرے اوپر تی سو دو لگاتے ہیں قتل کا مقربہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈن ہو گیا لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ ہیوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ امانداری ہے نہ قابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائیں بس اس کی وجہ سے اب سنیں سنیں ذرا جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے اٹھاروں کو میری بیل ہے تاک پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے بعد لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے اشورٹی بونڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت پر یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ اشورٹی بونڈ مل جائے تو آپ کو ارس کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی زی نہ ملے اس کو تاب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈال لے کی کیونکہ لندن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کو اشورٹی دی ہوئی ہے کہ عبران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے اب سنیں بس 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 سنیں 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 ذرا ضروری بس اچھا اب سنیں ذرا ذرا غور سے سنیں میری بار کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں میں ہی چھوڑ دوں گا پولٹیکس بس بس سنیں 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 اب اب میری بار سنیں غور سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آگئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران حان کو جیل میں ڈالو ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا حیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کی جو ٹکٹ ہے ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے پر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتہ ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط پانٹے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتدار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن را غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کیا میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پر کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہیں لیکن ہم چاہتے کہ آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم نظر پر اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہے علاقے میں دشمنی ہے تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے میری زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے پولیٹیکش میں زندگی میں محنت کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کوئی غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہا تھا اکوپا کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد لی کی اور ہمیشہ وہ پشتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوف ہے جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے موسیقی